بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا کارز ماسٹر چیز کو لے کے وہ اپنے ڈسکاؤنٹس لے کے آ رہی ہیں پہلے پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ گاڑیوں پر ڈسکاؤنٹ دیا جائے لیکن اب کمپنیز ایسے ڈسکاؤنٹس لے کے آ رہی ہیں کہ کسٹمر جو ہے ان کی طرف آئے اور ان کی جو گاڑیاں وہ زیادہ سے زیادہ بکیں لیکن ایسے ڈسکاؤنٹس دینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا ان کو پرائسز کافی زیادہ ڈکریز کرنا پڑیں گی جو کہ انکریز سے انکریز انکریز ہوتی ج آ رہی ہیں دن با دن دن با دن اور جس چیز کو لے کے کسٹمر بہت پریشان ہے اب جو چیز ہمیں پہلے دس لاکھ کی ملتی تھی وہ تقریبا ہمیں اٹھارہ یا بیس لاکھ روپے کی ملتی ہے تو وہ کسٹمر یہ سوچتا کہ یار ایک چیز پہلے مجھے دس لاکھیں مل رہی ہے تو میں کیوں اس کو اٹھارہ کی لوں اسی چیز کو لے کے کسٹمر بیٹھا ہوا ہے کہ میں بھی وہ پرائسی جو ہیں وہ نیچے آ جائیں اور میں اس چیز کو لے سکوں تو اس لیے انہوں نے کمپنیز نے یہ ڈسکاؤنٹس لگائے ہیں تاکہ اگر کسی نے گاڑیاں لینی ہے تو گاڑیاں لے سکے اسی طرح میں آپ کو بتاتا جو لوں کہ تویٹا نے اپنی ایکسل آئی کے اوپر اور ہونڈا نے اپنی سیوک بی آر وی اور سیٹی کے اوپر ڈسکاؤنٹس دیئے ہوئے ہیں ان ڈسکاؤنٹس کا میں نے اسی چینل کے اوپر بتا لیا ہے اگر آپ ان گاڑیوں کو بھی لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ جا کے ان ڈسکاؤنٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈ کی آلٹس کو کار آف دا ایئر کا اوارڈ ملایا ہے میں بھی ملا ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کار آف دا ایئر کا اوارڈ اس کا بنتا ہے ڈیو ٹو فیچرز اور اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے اس کی وجہ سے اتنی کوئی یہ مار کھانے والی گاڑی نہیں ہے مطلب بس ہدگر سے دفتر اور دفتر سے گر اس سے زیادہ نہیں ہے اور سب سے زیادہ جو مجھے اس کی چیز لگتی ہے کہ یار اس کے ساتھ تو سپیر ٹائر بھی نہیں آتا اگر راستے میں لونگ ڈائیو تو بندہ اس پر کار ہی نہیں سکتا راستے میں بندہ خراب ہو ٹائر کو گرہ پنچر ہو جائے تو بندہ کدھر جائے اگر تو بندہ کی موٹرویٹ پہ ہو پھر تو بندہ بچ سکتا ہے لیکن اگر بندہ کسی ایسے ایریا میں ہو جدھر پاس پاس میں کوئی بھی ایسا ٹائر شاپ نہ ہو یا پیٹرول پامپ نہ ہو تو بندہ تو ادھر فس گیا نا تو اس وجہ سے مجھے اس گاڑی کو لے کے بہت سوچنا پڑا اور می بھی آپ بھی سوچیں گے اس بارے میں لیکن اگر آپ کو گھر کے لیے یہ گاڑی چاہیے تو یہ ٹائم ہے یہ گاڑی لینے کا کیونکہ اس پہ آپ کو ڈسکاؤنڈ مل رہا ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ کتنا ڈسکاؤنڈ مل رہا ہے اور اسی کے ساتھ سوزوکی نے یہ کہا ہے کہ جو فیبریری اور مارچ میں ہم سے کوئی بھی گاڑی بھائی کرے گا وہ ہمارے لکی ڈرہ میں شامل ہو جائے گا اور اس لکی ڈرہ میں دو سو جو سوزوکی کے کسٹمر ہوں گے فیبریری دوہزار بیس اور مارچ دوہزار بیس کے ان کے نام ان میں شامل کیا جائیں گے جو بھی گاڑیاں لیں گے اور ان گاڑیوں کو لینے کی وجہ سے آپ کو اس لکی ڈرہ میں شامل کر دیا جائے گا اور دو سو عمرہ کے ٹکٹس دیا جا رہے ہیں اگر آپ نے گاڑی لینی ہے تو آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اس لکی ڈرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈسکاؤنڈ آفر دی ہے ایک لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو چھاسٹھ روپے کے یہ ڈسکاؤنڈ آفر دی گئی ہے اور جس میں ہمیں سیونگ مارک اپ ملے گا ایک سٹھ ہزار نو سو اسی روپے اس کے بعد انشورنس ہماری بچ جائے گی ایک سال کی جو انشورنس ہے وہ ہمیں فری ملے گی اس کے بعد جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ ایس لو ایس پندرہ پرسنٹ کر دی گئی ہے مطلب آپ پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دے گے گاڑی لے سکتے ہیں اور جو اس کی ریجسٹریشن ہے وہ بھی فری کر دی گئی ہے اگر تو کسی نے گاڑی لینی ہے تو ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کا یہ ڈسکاؤنٹ ہے تو وہ بندہ جا کے یہ ڈسکاؤنٹ آویل کر سکتا ہے جو اس گاڑی کو لینے کی چاہ رکھتا تھا کہتا تھا کہ یار میں یہ گاڑی لے لوں پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ تھوڑی سی بنتی ہے اگر تو آپ اس کا وی ایکسل ویرین لے تو وہ سب سے زبردست ہے وہ ہی مجھے اچھا لگا ہے فیچر کے حساب سے اس میں آپ کو ایر بیکس بھی مل جاتے ہیں اس میں آپ کو آٹومیٹک گیر مل جاتا ہے مطلب کہ ہر چیز اس میں مل جاتی ہے فیٹیڈ ریم مل جاتے ہیں اور سارا انٹیریر اچھا مل جاتا ہے جو اس کا وی ایکس آر ویرینٹ ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن وی ایکس ویرینٹ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لے گا اس میں ہمیں وینڈوز جو ہیں وہ بھی پاور نہیں ملتی دس لاکھ روپے کا وہ ویرینٹ ہے دس نہیں گیارہ لاکھ روپے کا لیکن اب وہ تقریباً آپ کو ساڑھے نون لاکھ روپے کا پڑے گا اگر آپ اس ڈسکاؤنٹ کو اویل کرتے ہیں اسی طرح سے جو اس کا وی ایکس آر ویرینٹ ہے اس کی پرائس ہے پندرہ لاکھ اٹھانوی اتھار روپے اور اسی طرح اگر آپ یہ ڈسکاؤنٹ اویل کرتے ہیں اور جس پہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ بھی تھوڑی دینے پڑے گی پندرہ پرسنٹ اور ڈسکاؤنٹ کے بعد جو اس کی پرائس ہو جائے گی وہ تقریباً ساڑھے چودہ لاکھ روپے ہوگی اور اسی طرح جو وی ایکس آر ویرینٹ ہے اس کی پرائس ہے تیرہ لاکھ اٹھانوی اتھار روپے اور ڈسکاؤنٹ اویل کرنے کے بعد تقریباً وہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے کا ہو جائے گا اگر کوئی اس گاڑی کو لینے کا سوچ رہا تھا یہاں سوچ رہا تھا کہ اس پہ ہمیں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ مل رہے تو میں پھر لے رہوں یہ گاڑی تو اب یہ ٹائم ہے بیس کہ آپ جا کے یہ گاڑی لے لیں آج میرے آپ سے دو سوال ہیں کیا اس ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ اس گاڑی کو لینا پسند کریں گے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس گاڑی کی جو پرائس ہے وہ کیا ہونی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان میڈ اپ گاڑی ہے تو لوکلی میڈ ہے تو آپ بتائیں مجھے کہ اس کی گاڑی کی پرائس کیا ہونی چاہیے مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹ بوکس میں کہ آپ کی رائے کیا ہے اس گاڑی کو لے کے کیا آپ اس گاڑی کو خریدیں گے تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہاں ہی انڈ اس چینل کے اوپر ایسی تمام ویڈیو آتی جاتی ہیں گاڑیوں کی ساری انفورمیشن کے بارے میں اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں اور شیئر کر دیں ان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے یہ گاڑی لینی ہے لازمی شیئر کریے گا اور اسی طرح سے ہم حاضر ہوں گے ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ سٹے ٹونڈ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد